پاکستان کا غزہ پر اسرائیل کی غیر انسانی بمباری فوری روپنے کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے عالمی برادری پاکستان کے ساتھ مل کر غزہ میں جنگ بندی پر کام کرے ترجمان کا مقبوضہ کشمیر میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی اٹھانے اور بریت قیادت کی رہائی کا بھی مطالبہ امریکی صدر اور عمارتی صدر کا ٹیلی فانک رابطہ فلسطین اسرائیل کشیدگی پر بات چیت دونوں ممالک میں شہریوں کے تحافظ کو ترجیح دینے پر زور امریکی صدر کی ایک بار پھر ایران کو دھم کی کہا ایران خبردار رہے اور اسرائیلی تناسے میں ملاوث نہ ہو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فانک رابطہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائیم ختم ہونے چاہیئے ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس بھی آج ہوگا حکومتی کریک ڈاؤن کے سمرات ڈالر کی تنزلی کا عمل جاری انٹر بینک میں امریکی کرنسی مزید ایک روپیہ سستی قیمت دو سو اٹھتر روپے پچاس پیسے ہو گئی اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر سستہ ہو کر دو سو اٹھتر روپے پر فروغ سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی کا رجحان انڈیکس اٹھالیس ہزار پانچ سو نوے پر ٹریٹ ہونے لگا غیر کانونی مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی محلت کے انیس دن باقی اکتیس اکتوبر تک پاکستان نہ چھوڑا تو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا ڈیڈ لائن کے بعد ملک سے روزانہ اٹھارہ سے بیس کاندانوں کی اپنے وطن واپسی جاری چیون باورڈر سے اب تک تین ہزار سے زائد افراد واپس جا چکے مہمانداری پر حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے اظہار تشکر سائفر کیس میں چیرمین پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر سمات آج ہوگی عدالت نے سائفر کیس کا ٹرائل روپنے اور اخراج مقدمہ کی درخواست نے یک جا کر دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی اپیل پر اعتراضات رولز دیکھ کر دور کرنے کے یقین دہانی کرا دی انہر اعتصاب عدالت اسلام آباد نے بشرا بی بی کی گرفتاری سے قبل آگاہ کرنے کی درخواست قبل از وقت قرار دے دی نیب نے جواب میں کہا تھا بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں نواز شریف کی ناہلی سپریم کورٹ کی ابزرویشن کے بعد ختم ہو چکی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نواز شریف الیکشن لڑنے کے بھی اہل ہیں سابق وزیر قانون آزم نظیر تارن کا اظہار خیال ادھر میڈیا سے غیر عسمی گفتگو میں اسد عمر نے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ درست قرار دے دیا قانونی مہارین نے رائے دی کہ عدالتی فیصلے سے تیہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے متعلق قانون سازی کر سکتی ہے نواز شریف کا وطن باکسی کا سفر لندن سے سعودی عرب پہنچ کر ہیں نواز شریف اجاز مقدس میں عمرہ ادا کریں گے نولی کے قائد کی سعودی حکام سے ملاقات میں بھی مت پکے نواز شریف سعودیہ سے سترہ یا اٹھارہ اکتوبر کو دبائی روانہ ہوں گے اکیس اکتوبر کو خصوصی پرواز سے وطن باکسی ہوگی نواز شریف اکیس اکتوبر کو لہار آتے ہوئے اسلام آباد میں ٹیکنیکل لینڈنگ کر سکتے ہیں سینئر لیگی رہنما عرفان صدیقی کا دعویٰ ریاست کرپشن اور سمگلنگ میں معاونت کرتی ہے لگتا ہے پولیس اب کرائے کی پولیس بن گئی ہے پولیس اور پٹواری کا شاہد سسٹم ختم ہونا چاہیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ستر تولے سونہ کمیٹی کے کیس میں ریمانکس غیرمیاری تفتیش پر برہم کہا اس کیس میں اصل ملزم پولیس کو بنانا چاہیے کیس میں گرفتار ملزم کی زمانت منظور پنجاب ہائی ویز پیٹرولنگ پولیس کو تین سو تیرہ نئی گاڑیاں مل گئیں نگران وزیراعلا محسن نکوی تھانا کلچر تبدیل کرنے کے لیے پورازم سوبے کے سات سو پچاس تھانوں کی اپگریڈیشن کے لیے فنڈز جاری کرنے کا بھی بتا دیا لاہور میں وانیوے کی خلافرزی اور سگنل توڑنے پر گاڑی بند کرنے کا حکم بھی دے دیا بجلی چوروں اور نادہندگان کی خلاف کاروائیاں جاری چوبیس کھنٹے میں لیسکو ریجن میں چار سن نوے غیر قانونی کنیکشنز پکڑے گئے ملتان میں ایک سو پچیس افراد بجلی چوری پر گرفتار ادھر بجلی چوری میں سہولتکار ملازمین کے گرد بھی شکن جا سکت وزارت طوانائی نے ایف آئی ایکو تحقیقات اور کاروائی کے لیے خط لکھ دیا کرکٹ والکم میں آج ایک اور بڑا ٹاکرا لکھنوں میں اوسیلیا اور جنوبی افریقہ آپ نے سامنے کینگروز کی دعوت پر پروٹیز کی بیٹنگ اوپنرز کا ذمہ دارانہ کھیل بغیر نقصان سو آسے زائد رنز بنا لیے دیکو کی ففٹی کرکٹ کی سب سے بڑی جنگ چھڑنے میں بس دو روز باقی پاک بھارت کرکٹ ٹاکرے کے لیے کومی ٹیم ہیدر آباد دکن سے احمد آباد پہنچ گئی ہوتیل پہنچنے پر کھلاریوں کا شاندار ویلکم کیا گیا چرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف بھی پاک بھارت میچ دیکھنے لاہور سے بھارت کے لیے روانہ ہو گئے اور نریندر موڈی کے ہندوستان میں سچ بولنے والے صحافی غدار اور دہشت گرد قرار 2010 سے اب تک روندھتی رائے سمید 154 صحافیوں پر مختلف حضامات لگا کر مقدمے دار کیے جا چکے غیر ملکی میڈیا نے موڈی سرکار کو آئینہ دکھا دیا فری سپیچ کلیکٹیو ریپورٹ کے مطابق جیلو مکیت صحافیوں کی زیادہ تر تعداد کشمیروں کی آواز اٹھانے والوں کی ہے سرطر طولہ سونا کمیٹی کے کیس کی سمات سپریم کورٹ غیر میاری تفتیش پر برہم چیف جسٹس خاضر سائز قصہ نے ریمارک کیے کہ لگتا ہے پولیس اب کرائے کے پولیس بن گئے ہیں ادارے کے عزت ہونی چاہیے کہا کہ پولیس اور پٹواری کا شاہد سسٹم اب ختم ہونا چاہیے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائدہ عقیل افضل ہمارے ساتھ موجود ہے عقیل بتائے گا اس حوالے سے مزید کیا ریمارک سامنے آئے جی بالکل سپریم کورٹ و پاکستان میں ستر طولہ سونا کمیٹی کے کیس کی سپریم کورٹ میں سمات ہوئی برانے سمات سپریم کورٹ نے غیر میری تفریش پر برمی کا اضار کیا چیز جسد و پاکستان نے کہا کہ لگتا ہے پولیس اب کرائے کے پولیس بن گئی ہے پولیس کی اب اپنی عزت نہیں رہی ادارے کی عزت ہونی چاہیے پولیس اور پٹواری کا شاہد سسٹم ختم ہونا چاہیے اڈیشنل پرسیگوٹر نے عدالت کو بتایا کہ دس گرام سونے کی کمیٹی نکلنے پر عداد نہیں کی گئی جس پر چیز جسد و پاکستان نے اس افسار کیا کہ گرفتار سنا نے کتنا سونا کمیٹی کے ذریعے دینا تھا جس پر مدہی نے بتایا کمیٹی سے نکلنے والا ستر طولے سونا نہیں دیا گیا چیز جسد و پاکستان نے کہا ڈیرھ کروڑ مالیت سونے کا کوئی انکم ٹیکس ادا نہیں کیا گیا یہ سونا کہاں سے آتا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے ریاست کرپشن اور سمگلنگ کرنے میں معابنت کرتی ہے اصل کیس میں ملزم تو پولیس کو بنانا چاہیے تھا پولیس والا سونے کا صرف اپنے مطلب کے لیے ہی پوچھے گا کمیٹی گرفتار ملزم نے بنائی تفتیش اہل خانہ سے جس کے بعد عدالت نے ملزم کی زمانت منظور کر لی اور دو لاکھ روپے میں چل کے جمع کروانے کا حکم دیا کیس کی سماعت جسپس کی سرباہی میں تین رکنی بینچ نے کی ٹھیک ہے اکیل افضل بہت شکری آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے نواز شریف کی وطن واپسی کا صفحہ شروع ہو گیا ہے برطانیہ سے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کو لندن میں ایمن فیل سے کارگنان نے ناروں کے ساتھ رکھ ست کیا نواز شریف سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچے ہیں جہاں سے حجاز مقدس پہنچ کر عمرہ ادا کریں گے نون لی کے قائد کی سعودی حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع نواز شریف سعودی عرب کا دوارہ مقبل کر کے سترہ یا اٹھارہ اکتوبر کو دبائی جائیں گے اکیس اکتوبر کو وطن واپسی ہوگی نواز شریف کو لانے والی پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا جائے گا